اپنی جا نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اسلام علیکم بزنس لنچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہنور علی بزنس لنچ اور بزنس پلس کی پوری ٹیم کی جانب سے قوم کے شہدہ کو سلام کس طرح کہ آپ جانتے ہیں 6 ستمبر 1965 پوری قوم کو یاد ہے بلکل اسی طرح جس طرح دشمن نے اس کو بھلایا نہیں ہوگا آج یوم دفاع پاکستان پوری قوم اسی جذبے اسی ولولے اور جوش کے ساتھ منا رہی ہے جس طرح کہ اس دن یہ جوش اور جذبہ تھا اس پر بات کریں گے یوم دفاع پاکستان عظمت جورہ شجاعت کی داستان طرح ساپ کو اپڈیٹ کروں گی ملک بھر میں یوم دفاع آج جوش اور جذبے سے منایا جا رہا ہے 6 ستمبر 1965 کو پاک فوج نے اپنی جانوں کے نظرانے دے کر دشمن کے الزائم جو ہیں وہ خاک میں ملا دیئے تھے سجاعت اور بہدری کے لازوال داستان رکم کرنے والوں کو قوم کا خراج تحسین اور ساست آپ کو بتاؤں گی وزیراعظم نواز شریف نے یوم دفاع کے موقع پر قوم کو کیا پیغام دیا ہے ان کا کہنا ہے 6 ستمبر کو ملکی تاریخ میں روشن اور ورولہ انگیز دن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہمارا دفاع اور مسلح فوج مستقبل کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں 6 ستمبر 1965 کو مسلح فوج نے قوم کے شانہ بشانہ دشمن کے الزائم خاک میں ملائی یہ کہنا ہے وزیراعظم نواز شریف کا انہوں نے یوم دفاع کے موقع پر یہ پیغام دیا ہے اور بھی مزید بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ آج ملک بھر میں تقریب منقید کی جا رہی ہیں جس طرح جس طرح آپ صبح سے اپڈیٹ دیکھ رہے ہیں میں چاہوں گی جو ہماری گیسٹ ہیں آج کے موقع پر آج کے دن کے عام موقع پر ان کو بلایا گیا ہے ان سے جانے کے انیس سو پیسٹ چھ ستمبر کے انہوں نے کیا دیکھا اور کیا فیلنگز تھی کہ آج جس طرح ہماری فیلنگز ہیں وہی فیلنگز یا اس سے ڈبل فیلنگز تھی ہم ویلکم کریں گے ہمارے ساتھ ہیں سیما غزل صاحبہ رائٹر ہیں ان کو کون نہیں جانتا السلام علیکم سیما صاحبہ والیکم السلام کیسی ہیں آپ الحمدللہ بہت اچھی ہوں بہت شکریہ کہ آج کے اہم دن کے موقع پر آپ میرے پروگرام کی گیسٹ ہیں میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ کے الفاظ جانا چاہوں آج کے دن کے حوالے سے کیا آپ کی فیلنگز ہیں مطلب میں تمہیں بتاؤں مجھے تو آج کا دن ہے سر رتی سید کا دن ہو کیونکہ اتنی خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ ہمارے یعنی ہمیں یاد ہے کہ جس طرح سے ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں نے قوم کو اتنا متحد کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے اس موقع پر دیکھا یہ سیونٹی ون کے موقع پر دیکھا تھا تو ایسا لگتا تھا جسے پورا مولک پورے دمام لوگ جو آج نبی بھی تھے وہ جسے اپنے رشتداروں ریلیٹیو ہوں اور خیال کرنا اور سب ایک دوسرے کے لکھاڑے ہو جاتا اور پھر مجھ سلسل یہ سارا کچھ کہ جو لاہور سے بھگایا تھا جو لوگ نکلے تھے لوگوں نے جس طرح ہمارا تھا لوگوں کو ہندو ان کو ہندوستان یہ جو آپ کے آرمی آئی تھے انڈیا کے اور قالباً ایم ایم آلم کا شہد سکسی فائیف کا تھا وہ پھر ہم دیکھتے تھے اور ہمیں نعرہ لگاتے تھے جب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بوم گر آیا ہے مطلب ہم بتا نہیں سکتے ہمیں کتنے خوشی اس وقت لی اور چونکہ ہماری افاج لڑ رہی تھی بہت قربانیاں دیں لیکن جیت رہی تھے تو یہ جو جیت ہے یہ ہماری مطلب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ دن نہ کبھی کوئی بھولا سکتا ہے اور نام یہ بھولانے والی چیز ہے ہر سال اس دن میں دیکھ رہی ہے بہت ایک تمام اپنے بچمن سے دیکھ رہی ہوں نہ صرف احتمام بلکہ کہتے ہیں کہ وہ وقت وہ ایسا تھا جب قوم میں ایک ایسا جذبہ تھا خاص حقا جب ملی نغمات تھے نغمے تھے ان کو پیش کیا گیا تو وہ اور زیادہ آپ کا جوش دیکھیں اور بہت مطلب بلکل بغیر کسی میک اپنے احتمام سے ہمیشہ آیا کرتے ہیں نا نا کچھ بھی نہیں ویسے اٹھ کر آئی ہیں اور انہوں نے لائیو نغمے گائیں ہیں کمال ہیں سیما صاحبہ آپ کو کوئی ایسا نغمہ جو آج بھی آپ یاد کرتی ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے نغمہات ہیں جن کو جب ہم سنتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ آپ کی بھر آتی ہیں اے وطن کے سجیلے جوانو مجھے بہت پسند ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اور ایک وہ ایک پتر ہٹان جنہی وگ دے یہ پنجابی ہے باتا نہیں میں کچھ غلطی نہ کر جاؤں تو اس لیے ایک پنجابی ہو تھا ڈھول سپائی آبالشت کوئی تھا پنجابی نا اب یاد تو نہیں ہے مجھے صحیح لیکن یہ کہ بڑی پہینک میں مہدی حسن نے امانت علی خان صاحب نے صحیح بالکل اور نور جہاں نے کمال کیا تھا بہت بہت صحیح صاحبہ آج آج ہم جب یاد کرتے ہوں اس دن کو اور کوئی شک نہیں کہ میں اس کو بار بار دور آ رہی ہوں کہ ہمارے اندر وہی جوش وہی جذبہ نظر آتا ہے لیکن اوورال اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا دن آتا ہے چاہے آپ بات کرنے کے ابھی جو پانچ کتوبر کا جنزلہ تھا اس میں لوگ جس طرح کھڑے ہوئے ایک دوسرے ایک میرا نہیں خیال کہ ہماری قوم جو ہے کہیں بھی پیچھے ہٹتی ہے کسی بھی معاملے میں نہیں بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیں ہمارے آپس کے اختلاف کچھ بھی ہوں آپس میں سیاسی پارٹیز کے اختلاف کچھ بھی ہوں عوام کے گورنمنٹ سے اختلاف کچھ بھی ہوں لیکن جب کوئی دشمن ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے یا کچھ کہتا ہے تو سب ایک ہوتے ہیں اور یہی قوم کی نشانیاں بھی ہیں مطلب یہی ایک قوم ہونے کا ثبوت بھی ہے کہ ہم آپس بھی چاہے کچھ بھی کہلیں ایک دوسرے کو ہم دوسرے سے سن نہیں سکتے صحیح میں یہ نہیں آپ یقین کیجئے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں ہمارا پاکستان میں اتنا موقع نہیں ملتا اپنے آپ کو پرکھنے کا اور انکشاف ہونے کا اپنے بارے میں صحیح میں پچھے دنوں امریکہ میں تھی تو وہاں ایک پارٹی میں ایک صاحب نے پاکستان کو تھوڑا برا بھلا کہا آپ یقین کیجئے کہ میں میرے سر سے پہنچ تک آگ لگ گئی ہے اور میں نے اپنے آپ کو اتنا پاکستانی اس دن محسوس کیا کہ میں لڑ گئی کتنے لوگ تھے وہاں پر میں نے ان سے کہا میں نے کہا نہیں آپ پاکستان کو کچھ نہیں کہہ سکتے اور اگر آپ پاکستان حالی کہ آپ پاکستانی ہیں اگر آپ پاکستان کو پورا کہہ رہے ہیں اور پاکستانی آپ کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں نے کہا اب آپ کے مو پر پاکستان کا نام لانا حرام ہے نہ لیں آپ کیوں بھولیں صحیح یہ وہ وقت ہوتا ہے آپ صحیح بات کریں کہ جب آپ نے ڈیفرینڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ہاں پاکستان کیا ہے میرا ملک بلکہ صحیح بات تو اتنے برے لوگ نہیں ہیں یہاں کے آج کے دن کے ہمارے سے بات کریں تو ہم نرازین کو بتائیں گے پاکستان کا جو سب سے بڑا فوجی عزاز ہے نشانِ حیدر جو کہ کہا جاتا ہے کہ لکب حیدر کے منصوب ہے نشانِ حیدر اب تک پاک فوج کے گیارہ افسران اور اہلکار جو ہیں لے چکے ہیں اور ان کا نام دینا میں سمجھ جو بہت ضروری ہے کیپٹن سرور شہید ہیں اس میں نائک سیف اللہ جنجوہ حلال کشمیر ان کو ملا میجر تفیل محمد شہید ہیں اور میجر عزیز بھٹی کوئی یہ نام نہیں بھولا سکتا اور راشد محناز کا ذکر کریں تو کہیں جس سے کہا جائے کہ یہ وہ نام ہے جو ہمیں فنگر ٹپس پہ پتا ہے میجر محمد اکرم ہیں شبیر شریف ہیں اور اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں سپاہی سوار محمد حسین جنجوہ ہیں لائس نائک محمد محفوظ ہیں کیپٹن کرنل شیر خان ہے اور حوالدار لالک جان یہ تمام یہ گیارہ سولجر ہیں جنہوں نے اپنی جان وطن خاطر قربان کی سیما صاحبہ آج بھی وہی جوش اور جذبہ ہے کوئی شک نہیں وزیراعظم کا جو بیان ہے کہ آج بھی ہم اسی فوجی طاقت اور وہ سب کچھ جورت رکھتے ہیں جس سے ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ مجھے اس پر شبیر شریف صاحب مجھے یاد آیا اور میں ضرور بتانا چاہوں گی آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ شبیر شریف صاحب پر میں نے ایک سیریل لکھا اور امیزنگ وہ ان کی لائف ان کی جرت ان کی مطلب اتنا خوبصورت سب کچھ میں نے پڑھا ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا میں ان کی بہن ہم ہرم reminded خالدہ جی سے مل ہیں ان کے بہنوں سے مل ہی ہوں بے جی سے مل ہی ہوں ww اس سیڈیل کی سلسلے میں شبیر شریف صاحب کے بات کرنی اچھائی سیپن انیس سو تیتالیس کو گجرات میں پیدا ہوئے یا میرے پاس رجیل انہوں نے اکیس سال کی عمر میں انیس سو چوار سٹھ میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور ان کے والد شریف احمد بھی فوج میں میجر رہے تھے انیس سو پیسٹ کی جنگ میں وہ بحثیہ سیکنڈ لیفٹیننٹ شریک ہوئے ان کو کشمیر میں تائنات کیا گیا تھا آپ نے ان کے اوپر پوری پورا سیڈیل لیکھا ہم نے وہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اچھا اپروول بھی میں ہمیں آئی ایس پی آر سے مل گئی لیکن کچھ مسائل تھے درمیان میں میں نہیں جانتی کہ وہ ٹیکنیکل مسائل تھے یا کیا تھے کہ وہ انہوں نے نہیں بنائی تو جب اچھا میں ایک ایک سین میرے ذہن میں سارا محفوظ اور میں بہت ایکسائیڈ تھی کہ یہ بننی چاہیے تو جب اس دفعہ رک گئی یہ زمانے کی بات ہے جب پرویز مشرف صاحب تھے اور راشد پوریشی آئی ایس پی آر کے ڈریکٹر تھے ہم ملنے بھی گئے وہاں پر سب کچھ ہوا لیکن وہ رک گئی بہرحال کسی وجہ سے تو بعد میں مجھے خیال آیا تو اس وقت راہل شریف شاید جو موجود آرمی چیز ہیں کہیں کے کور کمانڈر تھے کسی پنجاب کے کسی علاقے کے تو میں نے سوچا میں ان کا نمبر لے کے کیونکہ میں نے ان کا کردار بھی رکھا تھا راہل شریف شاید صحیح ان کے بھائی ہیں کیونکہ ان کے بھائی جی اور راہل شریف کا کردار تھا نو سال کی عمر میں تھے تو میں نے شبیر صاحب کے ساب دکھایا تھا ہمیں تو میں نے پھر ان کا نمبر لیا لیکن تفاق ہے کہ میں فون نہیں مجھے مل پایا ورنہ میں سوچے تھی کہ میں ان سے بات کروں گی کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں تو اور اس کے تھوڑے دن کے بعد وہ آرمی شیف ہو گئے تو پھر میں نے کب تو مصروفیات صحیح بہت ہو گئی ہو گئی اچھا ایک چیز اور سیما صاحبہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ جب کوئی یہ اہم دن ہوتا تھا چاہے وہ 6 سپنبر ہو یا آپ ذکر کریں 14 اگرس کا یا کوئی بھی ایسا تو اس کے بقاعدہ پی ٹی وی پر اس کا کوئی سیریل یا ڈراما جو ہے وہ پیش کے جاتا تھا یہ چیزیں نہیں یہ ہوتا ہے اب ابھی بھی شاید پی ٹی وی پر ہوتا ہو لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرے چینلز پر اس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈراما چینلز ان کو ہونا چاہیے یہ کرنا چاہیے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں یہ یہ بتانا بہت ضروری ہے یہ مطبع آئی اس پی آر کے لیے میں بات کر رہی ہوں کہ یہ کر رہی ہے آئی اس پی آر کر رہی ہے مطبع گانے آپ نے دیکھتے ہوں گے کہ وہ گانے بناتے ہیں پلیز بھی بنا رہے ہیں سیریلز بھی بنا رہے ہیں فلم بھی لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو صرف ایک پی ٹی وی تک محدود نہ رکھا جائے ٹرائیوٹ لوگوں کو بھی اگر اجازت دیں اور ان کو اسٹریٹیجک جو وہ ہوتی ہیں ان کی ڈیمان وہ پری کریں مدد پارٹرشپ میں اگر کریں تو ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ رکھے ہیں ہیں اس میں تاریخ میں ہمارے اور آج بھی ہیں جو زندہ بھی ہیں بحریہ یعنی ایئر فورس کے ہیں ایک اس کے نیوی کے ہیں آپ کے اور آپ یقین کیجئے ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ میں بیان نہیں کرتی تو ابھی بھی آپ چاہتے ہیں سیما صاحبہ کے کسی کے لئے آپ لکھیں ایسی شخصیاں جن پر آپ لکھنا چاہتے ہیں جی بلکو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں نے بھی ایک لکھا رکھے یا کہانی ہواوں میں جال پھیلے ہیں اس میں بھی بڑی اچھی سیڈیل ہے اس میں تینوں لیاں میں نے نیوی کے ایئر فورس کا اور آرمی کا کیونکہ جب کوئی دہشتگردوں کے خلاف تو اس میں میں نے ایئر فورس کے جو یہ سچا واقعہ ہے کہ میں نام بھول رہی ہوں ایک جیٹ پائلٹ جو تھے وہ شاید غلطی سے مہا چلے گئے تھے انڈیا کے موسویں صحیح صحیح ان کے علاقے پر تو وہ ان کو تار لیا گیا تھا ظاہر ہے مطلب وہاں پر ہنگامہ پھیل گیا کہ جی ایک پاکستان کا جہاز ہے اور وہ آیا ہے یہاں پر تو وہ ان کو کر لیا گیا یہاں پہ بھی ہنگامہ مجھ گیا کہ ہمارا پائلٹ گیا کیوں گیا کیسے سمجھ میں نہیں آیا کچھ غلط ہوئی تھی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے تو وہ برحل وہاں اتار لیا گیا ان کو اور اچھا اس پائلٹ کی ایک عادت تھی وہ دو تین اور اس کے ساتھ دوست تھے ان کا بھی میں نے لکھا ہے تو ان کی عادت تھی کہ جو وہ ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے نا تو وہ اپنے جہاز کو ایک دم ایسے چھوڑ دیتے تھے تو وہ ایسا ہوتا جیسے گرنے لگا تو اس کے ساتھ کے جو لوگتے وہ چک وڑتے تھے یعنی کڑا لگتا تھا پھر وہ نیچے جا کے اوپر لے جاتے تھے شرارتن کرتے تھے یہ ایک خاص چیز ان کی تھی اچھا وہاں جا کر ان کو رکھا گیا وہاں پا قید بیت کیا گیا ہوگا پتہ نہیں ائرپورٹ پہ غالباً ائرپورٹ پہ کیونکہ وہ وہیں سے نکلے ہیں اور انہوں نے دو لوگوں کو شاید مارا ہے یا پیہوش کیا ہے یا کچھ کچھ ان کی وردی پہنی ہے اور جب پہل میٹ بغیرہ لگا دیا جاتا ہے اور ساری وردی پہلے تو آپ کو پہچانتے نہیں اور پھر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں تو اس کو سورہ سے پہچانتے نہیں یہ اتنے کونفیڈنٹ ہو کے یہ جڑ تک آئے ہیں اب یہ انڈیا تھا جڑ تیارہ انڈیا تھا جیسے سب لوگ جاری تھے جیسے یہ گئے انہوں نے ایک انڈیا اس میں بیٹھے اور یہ پاکستان کے علاقے پہ یہاں پر ہنگامہ مجھ گیا کہ انڈیا جیت ہے یہاں ہنگامہ مجھ گیا یہاں سے جہاں جڑے وہ انہوں نے بتب یہی وہ کر دیا تھا کہ بھئی یا تو ان کو اتار کے لائیں اور یا پھر شوٹ کرتے ہیں جو بھی مجھے بہت ترتیب سے یہ نہیں یاد آرہا لیکن یہ واقعہ مجھے سلمان نیک صاحب وہ تھے ائر فورس کے تھے انہوں نے بتایا تھا وہ یہاں پر ایسا کچھ ہو گیا تھا کہ شاید یہ آرڈر ہو گئے تھے کہ اگر یہ نہیں اتر رہے ہیں پہلے تو وہ خوش ہو گئے تھے کہ لوگ آگے میں اپنے علاقے میں آگے لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ میں انڈیا جیت میں ہوں اب وہ گھم رہے ہیں یا اب کوئی بات بارحل ان کو اوپر لے جا کے ان کو نیچے اترنے کے لئے لیکن آگیا اور یہاں صاحبہ الیٹ ہو گئے ان کو ڈر یہ لگا کہ کہ تو ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ فوری طرح پر انہوں نے وہی حرکت کی گرانے والی اپنے جو وہ وہاں کرتے تھے سیمہ صاحبہ آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ کروں گی جنرل نصیر اللہ بابر کی آپ بات کر رہی ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں آپ کو یاد نہیں آرہے انہوں نے جو ہے جب وہ آئے ڈیڑھ سو جو تھے انہیں سپاہی انہیں سرنڈر کروایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اکھیلا نہیں ہوں یہ پوری پاکستانی جو فور سے انہوں نے آپ کو گھیر میں لے لیا ہے نام بارحل مجھے نہیں معلوم کہ نصیر اللہ بابر تھی تو بارحل وہ پھر یہاں انہوں نے وہی حرکت کی کہ وہ اپنا جہاز چھوڑ دیا اسی طرح سے اور پھر وہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ وہی ہیں تو ان کو تو تارا گیا اور تو پتہ چھلا کی جناب کی یہ قصہ ہوا تو آپ نے اس قصصے کا ذکر پھر اپنی اس میں کیا ہے یہ میں نے سیل میں لکھا ہے لیکن یہ بھی بینی نہیں ہے اگر آئی ایس پی آر والے چاہیں گے میں بناوں گی کیونکہ اس میں تین لوگ ہیں ائر فورس کے بھی ہیں آرمی کے بھی ہیں اور نیوی کے بھی ہیں سیما صاحبہ آپ جب اس طرح کی سٹوریز لکھتی ہیں تو اس کے لئے آپ کو کتنی ہیلپ کی اقینا میں ان سب کی ضرورت پڑتی ہوگی تمام کیونکہ شواہد آپ کو چاہیے ہوتے ہیں جی exactly تو پروپر آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے نہیں دیکھیں میں نے ریسرچ کے لئے تو کوئی پرمیشن نہیں لی مطلب میری مرضی میں جو معلومات چاہوں مجھے میں لے لوں لیکن کیونکہ میں کرنا چاہتی تھی یہ ایسے واقعات تھے بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ سیلے لیکن ائر فورس کے جو محمود اغتر تھے شاہد انہوں نے ہمیں قائم بھی دیا تھا ہم اسلام آباد گئے ان سے باتچیت بھی ہوئی انہیں پسند بھی آئی پھر پتہ نہیں قسمت کی بات ہے یہ نہیں ہو پائی یہ بھی لیکن بہت اچھی بات ہے کہ آپ جیسے رائٹرز جو ہیں اس کے لئے کاوشے کر رہے ہیں بہت ضروری ہے کہ قوم کے جو ینگسٹر ہیں ان کو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں کہ پتہ ہونا چاہئے خالی لکھیوی چیز پہ اتنا وہ نہیں جتنا آپ سامنے اپنی آنکھوں کے دیکھتے ہیں ہماری بیور کو دیکھیں جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ ان کو ویڈنس تو دیں نا کہ ہماری کون کون لوگ تھی ان کی زندگی کیسی تھی صحیح 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 وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے یہ چیز مشہور ہے اور یہ بات حقیقت بھی تھی کہ جب یہ 6 سپمبر کا دن تھا اور جب بھارت میں جو ہے حملہ کیا پاکستان پر تو یہ کہا تھا کہ لاہور کے جم خان ہمیں بیٹھ کے وہ ناشتہ کریں گے آپ کون سے شہر میں تھی پاکستان میں کراچی میں کراچی میں تھی اس وقت آپ لوگ کی کیا فیلنگز تھی یا کیا آپ لوگوں نے کیا خود آپ بھی جذبے میں ہوں گی لیکن آپ اس لئے بڑی تو نہیں ہوں گی یہی میں کہنے والی تھی کہ وہ لوگ سوچیں گے شاید میں باقی چھوٹی تھی اس وقت میں چھوٹی تھی لیکن بچوں میں زیادہ بچوں میں وہ جو بچوں میں تھا نا کہ ہم نکل آتے تھے اور پتا چلتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اس نے گرا دیا ہماری پاپا ریڈیو ریڈیو میں تھے تو وہ ریڈیو تو ہم لوگ چوبیس گھنٹے اور اونچی آواز میں اس زمانے میں لگاتے کہ سب کہیں پہ بھی ہوں کوئی تو اس کو سنائی دے اور سارا جو سن کے ہم نعرے لگاتے تو ہمارے لئے تو کھیل ہوگے تو بچوں میں خوش ہی ہوتی تھی اس وقت کہ بتا نہیں سکتا اور میرے حال سے بچوں میں خوف ہوئے ڈر بھی نہیں ہوتا نہیں تا نہیں تا وہی تو میں بتا رہی ہونا اور اگر ہم باہر ہوتے تھے تو شام کو یا شام ہو گئی کوئی بچے اگر باہر ہے آپ کی حقین کرو اجنبی سے اجنبی آدمی دور کا اجنبی اگر آپ کی وجہ سے تو وہ ایسا لگتا تھا ہمیں آپ لوگوں نے تو بہت اچھا دور دیکھا میں سمجھتی ہوں سی مسائلہ اب جو دور ہے آج جب ہم پاکستانے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں یا ہم ذکر سنتیں گے فلاں شہر میں بچے اغواہ ہو رہے ہیں یا فلاں شہر میں یہ ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں جب اتنا اعتماع اتنا ترقی بھی نہیں کی تھی کیا سمجھتے ہیں کیا وجائی ہے مارشنے میں کیوں اس قسم کئی چیزیں سامنے آرہی ہیں یا ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں بلکل ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں دیکھیں میں اپنے بچے کو اگر اچھا شہری بنانا چاہوں گی تو بناوں گی نا اگر میں نہیں بناوں گی بات غربت کی نہیں ہوتی بلکل غریب ہم بھی تھے پہلے زمانے میں بہت غریب لے یہ نہیں تھا لیکن وہ سفید پوچھتے جو اگر فاقہ کرتے تھے تو آنے والے کو نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ فاقہ سے ان میں اتنا مطلب رکھ رکھاؤ تھا اس کے بعد میں نہیں جانتی میں مجھے بڑا اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ ایک ماں تو اپنے بچے کو اچھا انسان جب بناتی ہے اور میرے خیال میں ہر ماں یہ چاہتی ہوگی پہلی تربیتگاہ کہتے ہیں ماں کی گودھیں اور ہر ماں اچھا چاہتی ہوگی اولاد لیکن آج میں بہت سی ماں کو دیکھتی ہوں جو انہوں نے میں نہیں جانتی کہ اس میں فیشن کا دخل ہے اس میں امیر ہونے کا یعنی لاپروہ ہونے اور بچوں نے بچوں کو ڈالا ہوئی نوکروں پر نوکر کیا بتائیں گے یہ بتائیں گے آگر سارا وقت بچے نوکر کے پاس ہیں آیا کے پاس ہیں آپ کی میٹ کے پاس ہیں تربیت کون کرے گا وہ تربیت کون کر رہا ہے اس کی یہ نہیں ہوتا ہے کھانا پینہ تو دے دے آدمی تربیت ماں کو کرنی چاہئے اس وقت میرے نظر میں سارا ماں اور باپ کا ہے انہوں نے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں کی فیملی کا پہلا جو ہے سٹیپ فیملی ہی لیتی ہے اور فیملی ہی بچے کی جو پروش کرتی بلکل صحیح بات کر رہی ہیں 6 ستمبر کی آج ہم اہم دن ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں 6 ستمبر وہ دن ہے جب جورت بہادری کی تاریخ رقم ہوئی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی نا صرف ہم کو بلکہ ہمارے دشمنوں کو بھی اس دن ہم یومِ دفاع کے طور پر جب مناتے ہیں تو کہتے ہیں بھارتی اور فاج نے سترہ دن میں تیرہ حملے کیے تھے لیکن لہور کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اس پر مزید بات کرتے ہیں یہاں لیتیں اگر داخل ہوئے تھے تو جوتے کھائیتے ہیں جوتے کھائیتے ہیں بلکل بریٹ کے بعد مزید بات کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے ہیں موسیقی 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 کے نتیجے میں دشمنوں کے جو یہ عزائم تھے انہیں خاک میں ملا دیا گیا ہماری گیسٹس سیما غزل صاحبہ ان سے بات کریں انیس سو پیسٹ کی جنگ کے حوالے سے اور پاکستان کی جو اب صورت حالے اس کے حوالے سے بات ہو رہی جی سیما صاحبہ کیا کہیں گی کچھ ابھی آپ بریک میں واقعات شیئر کریں جو کہ لوگ کسی نہ گھروں سے لاتھی ڈنڈے جو ان کے پاس تھا وہ جوتے لے کے عورتیں جوتے وہ تو لاتھیاں ڈنڈے ہاکی جو ان کے ہاتھ لگا وہ لے کے لوگ نکلے بھاگے ہیں ان کے پیچھے عورتیں جوتے لے 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 مطلب ایسی بری جذبہ تھا نا کہ آپ کے پاس جو چیز ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جس سے آپ وار کر سکتے ہیں جس سے آپ دشمن کو اس حتیار دوئے ڈالنے کے کامیاب ہو سکتے ہیں مطلب آپ یہ دیکھیں گولی کے سامنے آئے ان کے پاس بندوقیں ہوں گی صحیح صحیح ان کی تین ہمت نہیں ہوئی وہ ڈر گئے اچھا مجھے یاد ہے میں گئی تھی ایٹیز میں میں انڈیا گئی تھی تو میرے رشتہ دار مہاں ہیں ٹک ٹیک ٹیکسی میں ہم لوگ جا رہے تھے بومبے سے بومبے میں تو وہ سکھ ڈرائیور تھے سمجھ گئے تھے پہچان گئے تھے کہ ہم پاکستانی وہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جس کام نہیں کیا کرو آپ لگ بہت اچھی آپ لگ لگ لیکن ایک کام نہیں کیا کرو ہم نے کہا کیا کام کیا کہتے ہیں جنگ نہیں کیا کرو ہم لوگوں کو بار逢ڈر لگتے ہیں اتنا newsletter کہتے ہیں ہم لوگوں کو بار逢ڈر لگتے ہیں اگر پاکستانی سے کہتا ہے تم لوگ اسے کام نہیں کیا کرو انہوں سے کچھ اسے کیا کہتے ہیں اللہ میں جائے ہم ہے اور کہہ سبی ڈٹتے ہوگی دوسرا میں تم سے یہ ڈسکس کر رہی تھی اس وقت ہماری سیونٹی ون کے شد واقعہ ہے مقبول حسین سپاہی مقبول حسین ان کے بارے میں ایک پلے بھی آیا تھا لیکن وہ پلے شاید ان کے آنے سے پہلے ان کو دکھایا تھا کہ وہ مر گئے مجھے یاد سلیم ناصر نے کیریکٹر کیا تھا اور یہ دکھایا تھا کہ وہ مر گئے مجھے بعد نے پڑا چلا تھا ہاں یہ ابھی پرویج کے آنے جب تھے صحیح تو پتا چلا کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیسے آئے یاد نہیں ابھی کیسے آئے وہ اور کیا ہوا وہ سیونٹی ون سے قید تھے وہاں ان کی زبان کار دی گئی ٹھیک ہے کچھ اگلوانا چاہا ہوگا انہیں نہیں بتایا تو ان کی زبان کار دی گئی اچھا میرے خرم میں تیرہ کی بات ہے یا دوہزار بارہ کی بات ہے کہ ایک میجر کے اس کے ان کے پاس فوج کے کسی اس کے پاس ایک بہت بھوڑے سے کمزور سے آدمی آئے اور انہوں نے وہ وہاں بیٹھے رہے انہوں نے کہا اندر مجھے ملنا ہے میں کور کمانڈر سے یا کسی سے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ انہوں نے لکھے دیا بولتا نہیں سکتے تھے لکھے دیا کہ میں نمبر دیا اپنا جو نمبر تھا ان کا کہ میں ڈیوٹی پہ حاضر ہوں یہ یہ نمبر ہے میرا اور میں ڈیوٹی پہ حاضر ہوں اور سپاہی مقبول حسین دیکھا وہ اندر جب یہ پچھی گئی ہے یا ان کو پتا چلا جیسے بھی تو وہ لوگ حیران ہو گئے انہوں نے بلوایا اور وہاں سے پتا چلا کہ یہ وہ مقبول حسین ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو یہ تھا کہ یہ ختم ہو گئے پھر پرویس کے آنے سے آرمی چیف تھے وہ ان سے ملاقات ہوئی تو آپ یقین کریں میں نے وہ تصویر سنبھال کے رکھتی ہویا تو ہمارے فوج میں بڑے بڑے بلکل کوئی شک نہیں یہاں پہ میں شیئر کرنا چاہوں گے سیما صاحبہ آپ سے بھی کہ نشان حیدر اب تک جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا ہے پاک فوج کے گیارہ افسران اور احلکار لے چکے ہیں عذاب کشمیر پاکستان کے نشان حیدر کے مساویر ہلال کشمیر بھی دیا جاتا ہے جو کہ اب تک ایک احلکار کو ملا ہے جو نائک سیفاللہ جنجوہ ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی نشان حیدر احلال انتیاز حاصل کرنے والے تمام فوجیوں کو کہتے ہیں کہ بعد از مر یہ عالی عزاز جو دیے گئے ان میں میجر تفیل نے سب سے بڑی عمر یعنی چوالیس سال میں شہادت پانے کے بعد نشان حیدر حاصل کیا باقی جتنے بھی فوجی ہیں جنہوں نے نشان حیدر حاصل کیا ان کی عمریں چالیس سال سے بھی کم تھی لیکن سب سے کم عمر جو ہیں وہ نشان حیدر پانے والے وہ راشد منحاز تھے جنہوں نے اپنی تربیت میں بیس سال چھ ماہ کی عمر میں شہادت پر نشان حیدر اپنے نام کیا کتنے بڑے عزاز کی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ عزازات ہیں جس کو رہتی دنیا تک پوری قوم کبھی بھی نہیں بھول سکتی نہ ہی مٹا سکتی ہے مگر قوم کو وہ جذبہ وہ ولولا جب رکھتے ہیں تو اس چیز کا بھی خیال ہوں چاہیے کہ آج جو صورت حلم پاکستان کی دیکھ رہے ہیں بار بار اس کا ذکر کرنا پڑا ہے کہ افسوس ہوتا ہے جس میں آپ ابھی بات کریں مجھے افسوس بہت زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب آج کے لوگ فوج کو برا کہتے ہیں فوج ہی ہے جس نے ضربے دو ہزار چودہ سے شروع ہوا چودہ جون سے جب سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں جو صورت حلم پاکستان اور ہمیں ابھی بھی ان سے امید ہے اور ہمیں امید بھی ہے ہم ریکویس بھی کرتے ہیں کہ جو معاملات رہ گئے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں ان کو بھی ٹھیک کر دیں تو یہ جو لوگ فوج کو برا کہتے ہیں مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے ان میں بڑے بڑے نام آتے ہیں اب آپ سوچ لیجئے کن کے نام آتے ہیں کن لوگوں نے اسمبلی میں برا بھلا کہا اور جو لوگ بیسے کہتے ہیں کیونکہ دیکھئے ہم مطلب ہماری فوج ہماری فوج ہے بلکل کوئی شک نہیں وہ ہمارے لیے کھڑی ہے ہم سو رات سے سو دے وہ سردوں پر پہرہ دے رہے ہیں وہ ہمیں بچا ہے مطلب وہ جاگتے ہی تو ہمیں سونے کو ملتا ہے وہ اگر سو گئے تو ہمیں جاگنے کو بھی نہیں ملے گا بلکل کوئی شک نہیں بلکل کی تمام لائف کے اوپر میری خواہش ہے میری خواہش ہے کہ جتنے بڑے بڑے ہمارے شہدہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دی ہیں ان کے علاوہ وہ لوگ جو چھوٹے رینکے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ان کے پیچھے کیا زندگی تھی وہ انہیں کس طرح سے کیونکہ جان قربان کرنا آسان بات نہیں ہے بلکل ایک فیملی والا اپنے بچوں بیوی کے لیے یہاں پر ذرا سی بات ہو جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیوی بچے ہمارے پیچھے کیا کریں گے بلکل بلکل یہ بہت بڑی بات ہے آئی ایس پی آر کو چاہیے کہ وہ ان تمام لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ کوئی کہانی کوئی چیز ایسی موجود ہے اور یقیناً موجود ہوگی ان کا نہ صرف ڈرامے بنائیں ڈرامے ضرور بنائیں فلم دیکھیں ایک دفعہ آت لیے چلی جاتی ہے اس کے بعد بار بار نہیں دیکھا جاتا لیکن ڈرامے ایسے ہوں گے یا سیریل ایسے ہوں گے کہ جس میں سیریل ہونا چاہیے جس میں بار بار ویکلی مطلب چار پانچ مہینے تک لوگ دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں تو مطلب میرے خیال میں نئی نسل کو زیادہ بتانے کے لیے زیادہ وینش کے لیے کہ ہمارے پاس کیسے کیسے لوگ مجھے آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ خالی ایک ایپسوڈ جو ہوتا ہے ڈراما خالی نہ کریں نہیں ڈراما آیا سیریل زیادہ بہتر ہے کہ اس سے یہ کہ آپ کسی بھی آپ فوج جی کی لائف کو جو ہے ایک ڈرامے پر ختم نہیں کرسکے سیریل ہونا ضروری تاک اس کے لائف کے تمام جو پہلوں ہیں ان کا بقاعدہ جو ہے اور پھر ہماری دیکھنے والوں کو پتا چلتا رہے کہ کون تھا کیا تھا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک سپاہی یا ایک میجر یا ایک کرنل کی زندگی کے اوپر اس لیے نہ لکھیں کہ ان کے ساتھ فیملی میٹر ہے یا کوئی اور ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان فرشتے تو نہیں ہیں نا انسان ہی ہیں تو ان کی لائف ان حالات میں جو ان کی زندگی ہو وہ کیسی ہے بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی بات کی سیما صاحبہ آج کے پروگرام میں تشریف لے کے آئیں اور میں اپنے ناظرین کہوں گی کہ زندہ قوم تاریخ کے عراق پر ایسے انمیٹ نکوش شور جاتی ہیں جس کو آج جس طرح ہم یاد کر رہے ہیں اسی طرح یاد کرتے رہیں گے اسی بات کے ساتھ محنور علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی